موسیقی میں ہوں آپ کا اپنا ہر دل عزیز امین افیض پرورام میزبان رمضان کے تحت میں کبھی آپ کو محنت کشور سے ملواتا ہوں کبھی ننے بچوں میں کل مل جاتا ہوں اور کبھی کلی بھائیوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر ان کے ساتھ افتار کرتا ہوں لیکن آج میں رنگ و نور کی ایک ایسی دنیا میں موجود ہوں جہاں ہر طرف کلرز ہی کلرز نظر آتی ہیں اور یہاں پر آج ہم آپ کو کوالی بھی سنائیں گے اور افتار اور ڈینر بھی ایک ایسا بوفے دکھائیں گے کہ آپ نے لہور میں اتنا رچ بوفے دیکھا ہی نہیں ہوگا یہ بوفے کہاں پہ ہو رہا ہے کوالی کون سنائے گا امین افیض آج آپ کو یہ سوری خوبصورت افتاری دکھائیں گے آپ نے جائے میں انہی صرف مل ساتھ چورے رہنا ہے آج ہم آپ کو ایک انوکی افتاری کرویں گے ریگستان کے جہاز اور میرا سب سے پسندیدہ جانور پوٹ جس کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے یہ ایسا پیارا میرا دوست ہے لیکن لوگوں نے اس کو سواری بھی بنا دیا ہے کئی لوگوں نے تو کلر کا ہار پہ اس کو چنگ چنگ میں بدل دیا ہے ایک نہیں دو نہیں پانچ پانچ بچے اس مسوان کے اوپر بٹا دیا جاتے ہیں لیکن میرا دوست جو ریگستان کا جہاز ہے کسی کا دل نہیں توڑتا پیار کرتا ہے آج رمضان المبارک کا مقدس مہیندہ ہے میں اپنے دوست سے پوچھوں گا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں اور اگر روزہ رکھا ہے تو روزہ لگ رہا ہے یا نہیں یہ سوال اب میں ان سے پوچھوں گا اپنے دوست سے اونٹ بھائی یہ بتاؤ آپ نے روزہ رکھا ہے ہاں روزہ رکھا ہے اچھا یہ بتاؤ آپ کو روزہ لگ تو نہیں رہا ہے جب بولو ہاں کہتے ہیں روزہ نہیں لگ رہا بھئی کیوں آپ کو روزہ اس لیے نہیں لگ رہا کہ اشرف المخلوقات جو امین وفید ہیں اس کی تو یہ تمہیں ہے اس کی ایک نہیں دو ہے میں تو روزہ جو سیری بند کرتے وقت ایک نہیں دو گلاس پی سکتا ہوں یہ تو دو تین ڈرم بھی پی جاتا ہے پانی کے کیونکہ اس کے اندر ایک نہیں اللہ تعالیٰ نے دو اتنے اتنے بڑے میتے دی ہیں یہ ان میں ڈرم پانی ڈال لیتا ہے اسی لیے میرے اونٹ بھائی کو روزہ نہیں لگتا اب میں پی سی ہوتل کے کرسٹل ہال میں پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر روزہ افتار کرنے کے لیے مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آجکے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میری بیٹی کیا حال ہے جی اسلام علیکم جی اللہ کو شکر بیٹے رمضان و مبارک کا مقدس مہینہ ہے تو آپ ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے روزہ ہے آپ کا جی جی بالکل ہے ماشاءاللہ تو روزے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ روزہ رکھتے کیسا لگتا ہے روزہ رکھنا چاہیے اور آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جی بالکل رکھنا چاہیے اس مسلمز بھی ہمیں اس کی سواد بھی ہے پلس ہیلڈی بہت ہوتا ہے ڈی ٹاکس ہوتا ہے باڈی کا اچھا روزہ رکھتے وقت کھانا زیادہ کھانا چاہیے کیا روزہ کھولتے وقت زیادہ کھانا کھانا چاہیے دونوں ٹائم پہ نہیں کھانا چاہیے بس اتنا ہی کھانا چاہیے جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ افتاری کے وقت یا سہری کے وقت بہت زیادہ اپنے آپ کو کر کے وہ کر لیں وہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا روزہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس میں سہری اور افتاری کے وقت اتدال کے ساتھ تھانا کھانا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کسی ہٹل میں آئے ہیں پوفے میں آپ کھا رہے ہیں اور آپ نے پیسے دیئے ہیں اور آپ سارا پیسہ پورا کرنے کے لیے اپنا پیٹ یہاں تک بھر لیں کہ آپ سے چلا بھی نہ گائے بارال ابھی ہم اور آگے بات کرتے ہیں لوگوں سے جی یہاں پر مجود اور مہمانوں سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہماری بیٹی کیا حال ہے جی ماتھی اچھا آپ کا روزہ ہے جی ماشا اللہ چلیں روزہ ہے اور روزہ افتار کرنے آپ آئے ہیں یہ بتائیے کہ رمضان اور مبارک کا اتنا پیارا مہینہ ہے اس مہینے کی کناسبت سے آپ کوئی ہمیں سنانا چاہیں گے جی کیا سنائیں گے نات سناؤں گی نات ماشا اللہ رکھ لیتی ہے آپ کی نسب تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر وانے والے عذاب ٹلتے ہیں سباہناللہ سباہناللہ اپنی یوکات صرف اتنی ہے سباہناللہ 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 یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ہماری بیٹی نے بہت اچھی نات رسول مقبول سباہناللہ 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 پر بڑی آپ تشریع رکھیں چلیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں اب یہ بتائیں گے رمضان و البارک کا مقدس مہینہ ہے کیا اس مہینے میں کرنا چاہیے انسان کو انسان کو اللہ صلی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جتنا ہو سکے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی مزید کوشش کرنی چاہیے اچھا اور یہ جو ٹوریزم ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو پاکستان اتنا خوبصورت ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ٹوریزم بہت ضروری ہے اور انسان باقی جو کنٹریز ہیں ان کو بھی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی آئے ہمارے ملک میں اور آکے جگہوں کو وزٹ کریں کیونکہ پاکستان بہت تیارا ہے اور جب آپ آئیں گے تو آپ کو بتا چلے گا اور ڈسکور پاکستان یہ پیارے پاکستان کو اون خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے آپ نے ڈسکور پاکستان تو دکھا ہوگا کتنا پیارا پاکستان ہمارا تو سلوگن ہی ہے کہ سب سے پیارا پاکستان جی رمضان المبارک کا مقدس مینہ ہے کیا کہیں گے اس مقدس مینے کی نسبت سے میں صرف یہی کہوں گی کہ صرف کھانے پینے کا یا پیاس کا روزہ نہیں ہوتا ہم وہ تو بڑے تمام سے بناتے ہیں کھانے پینے کا ہر چیز کا لیکن جو کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے لوگوں کی دیل ازاری کرتے ہیں جلدی میں آتے ہیں ٹرافک کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ مارکیٹس میں دیکھ لیں وہاں ہم تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں حالانکہ رمضان پورا نامی تحمل اور برداشت کریں مطلب آپ نے چاہتے ہیں کہ روزہ تو رکھیں وہ تو ہم پہ فرض ہے لیکن ہم جو غریب گربہ ہیں ان کا بھی خیار رکھیں اور اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور مطلب رائی جکرانہ کریں جی کیونکہ سب کو ہوتا ہے روزہ رکھا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہمیں برداشت کا مدہ کم ہوتا ہے لیکن کھانے پینے کے ساتھ ہمیں تنبول کا ہی ہے اور یہی روزہ کی حصن روح ہے جو ہے جی آپ پتائیے رمضان و مبارک کا مکندس میں نہیں ہے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے بلکل رکھا ہے سوڑے روزہ رکھے ہیں سارے روزہ رکھے ہیں اچھا آپ افتاری میں زیادہ کھانا کھاتے ہیں یا سہری میں سہری میں سہری میں تاکہ بوکھ ہی نہ لگے تاکہ بوکھ نہ لگے پانی کتنے گلاس پی لیتی ہے میکسیمم تو گلاس تو گلاس اچھا رمضان و مبارک مکندس میں نہیں کہ جس طرح سے کچھ کہیں یہ مہینہ کیسا ہے ہمیں از مسلم کیا کرنا چاہیے از مسلم آئی تنک آپ کو روزہ رکھنے چاہیے نمادیں پڑھنے چاہیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانا چاہیے تاکہ باقی سال آپ کو آپ قریب رہے اللہ تعالیٰ کے آر بادت کرنے چاہیے اور ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ فرض ہے بلکل ہمیں بادت کرنے اچھا پاکستان آپ کو کیسا لگتے اچھا لگتا آپ پاکستان کے لئے ابھی دنیا دیکھے ہیں نئی ابھی تک نہیں اپنا وطن پورا دیکھے ہیں نئی پورا بھی نہیں دیکھا پورا بھی نہیں دیکھا روزہ رکھے پاکستان دیکھنے کا دل کرتے ہیں ہاں دیکھ سکتے ہیں روزہ رکھا ہوگا تو آپ کیسے چیزیں نہیں کھا پائیں گے جہاں جائیں گے یہ بات ہے کہ کھا نہیں سکوں گی لیکن ہاں گر اپورچنٹی میں لے تو وائی نوٹ پھر آپ روزوں کے بعد 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 بات کرنے جاسکے چل بہت زبار بہت اس افتار پارٹی میں ایک نو بیاتتہ جورہ بھی یہاں مجھور ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم آپ کی شادی کب ہوئی ہمیں ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا تو بیگم کو سہر سر کروای ہے یا حالی روز ایک سال ہو گیا نہیں کروایا سہر کہاں کہاں سہر کر رہی ہے ہم مری گئے تھے اچھا اندی اس کے بعد برف دیکھی وہاں ہانڈی ہانڈی اور کہاں سہر کر رہی ہے اور اس کے باندادان کہان گئے تھے نران کہان بھی وہ آئے ہو ہانڈی واہ واہ میری بیٹی آپ بتاو آپ کو کونسی جگہ سب سے زیادہ اچھی لگی سہر کے لیے پاکستان کی مری گئے تھے نران جانبی جو پاکستان تو رہی اچھا واہ واہ پاکستان بہت اچھا ہے اور ڈسکور پاکستان تو پاکستان کو اور خوبصورت دکھاتا ہے ہانڈی میں دیکھتی ہوں ڈسکور آپ دیکھتی ہیں ہانڈی کونسا پروگرام اچھا لگتا ہے ایک دوئے دیکھیں ہیں زیادہ نہیں دیکھتا میرا پاکستان دیکھتا ہے درشوک سے تو اس کو دیکھتے اور آپ کے گھر میں ڈسکور پاکستان چلتا ہے ہانڈی چلیں مطلب ڈسکور پاکستان تو پاکستان کو خوبصورت دکھاتا ہے ہانڈی چلیں بہت تو کون کون سا پاکستان کا اور آپ دیکھنا چاہیں گے یا دنیا میں اور کہاں جانا چاہیں گے اپنے میہ کے ساتھ اپنے میہ کے ساتھ جہاں بھی ہو لے جائیں میاں جہاں بھی لے جائیں آپ بتا دے کہاں کہاں لے جائیں گے کوئی کمیٹی نکلی ہے ابھی نہیں نکلی ابھی نہیں نکلی چلیں جب کمیٹی نکلے گی تب آپ اپنی دولن کو سیح کریں گے چلیں جی یہ بات ہو گیا جی اب ابھی ایک سوال ہے جو سوال کا صحیح جواب دے گا کہ ایک اس کے ساتھ خصوصی انعام کے طور پر جائے گا سوال ہمارا یہ ہے یہ بتائے کہ پاکستان میں کل کتنے موسم ہیں جی کون بتائے گا یہ مری بیٹی بتائے گی پاکستان کے کتنے موسم ہیں ان کے نام بتائیں چار چار پلکل صحیح جواب ہے موسموں کے نام بتائیں سوال ہمارا یہ مری بیٹی آگے آئے اچھا آپ دوبارہ بتائیں پاکستان کے کتنے موسم ہیں ان کے نام بتائیں سوال ہمارا ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ چہری بہت زبردست لزیز اور نازک پل ہے ہے یہ پاکستان کے کس سوپے میں پایا جاتا ہے جی چہری بہت زبردست قسم کا پھل ہے بڑا نازک بڑا ٹیسٹی ہے یہ کس سوپے میں پایا جاتا ہے گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان میں زبردست بہت اچھا بہت اچھا جواب دیا جی لائے جی یہ نام آپ کے ساتھ جائے گا جی بہت زبردست آپ سنائیں آپ کو ابھی گلگت بلتستان کبھی گئے جی گئے ہیں سیر کی ہے پاکستان میں کہاں کہاں آپ نے سیر کی ہے نران کا گائن میری سوائد معلوم جبا نتیا بیٹی یہ سب کچھ یہ سارے آپ نے پہاری علاقے دیکھے ہیں کون مدانی علاقے نہیں دیکھے میدانی علاقے نہور میں رہے تو رہے ہیں میدانی میدان میں آئے نور ہے زندہ دلوں کا چہر ہے یہ میدان ہے وہ پہاری علاقے سر سبز علاقے کو اگر اچھا یہ ہے یہ بھی آپ کہاں جانے کا ردہ رکھتے ہیں توریزم کے حوالے سے لیکن وہ پلان بان نہیں پا رہا پیسے نہیں ہو رہے ہیں پیسے نہیں ہو رہے ہیں پیسے میں کھڑے ہوتے وہ یشو نہیں ہے ہاں بیس ٹائم نہیں بان پا رہا چلی انت اللہ آپ کو خوشیہ دے اور زیادہ آپ کو پاکستان وہ آپ کو پاکستان افتاری کرنے کے لیے میں کچھ جلدی ہی چلا آیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی افتاری میں تو کچھ ٹائم باقی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی افتاری ہو رہی ہے رنگ و نور کی دنیا میں اس سے پہلے کہ ازان مغرب ہو اور ہم افتاری کریں میں نے کہا کہ جہاں میں موجود ہوں اس کا تھوڑا سا محول بھی دکھا دوں لیکن ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں کہاں پر ہوں میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں آج افتاری کہاں پر کر رہا ہوں میں نے کہا یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ افتاری میں رکھا کیا کیا ہے پھر میں بتا دوں گا کہ آج امین افید افتاری کہاں کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں بتائیے اس کو کہتے ہیں گول گپے اور گول گپوں میں جب آپ ٹھا کر کے انگوٹھا دباتے ہیں اور اس میں پھر چنے اور چٹنی ڈال کے کھاتے ہیں مزہ آ جاتا ہے آج کی افتاری میں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہے چنہ چارٹ بہترین قسم کا ہرا دنیا اور این مسالہ اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے اس کے ساتھ ہے میرا پسندیدہ افتاری کا سمان اس کو کہتے ہیں فروڈ چارٹ اتنا پیارا کلرفل اور اس کے ساتھ ہے دہی پلے بہترین قسم کے ٹیسٹی ٹیسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ہے پرونز میں نے کہا تھا نا یہ کہ چھوٹی موٹی آج افتاری نہیں ہو رہی بہت کلرفل افتاری ہے مہنگی مہنگی ڈشیں اس میں رکھی گئی ہیں یہ پکورا یعنی کہ جو سبزیوں کے آلو بھی ہے بینگن بھی ہے اور یہ پکورا جو کھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پکورا بہت ہی مزیدار ہے یہ شامی کی ٹکی ہیں یہ بہت گرم و گرم مزے مزے کی ہوتی ہیں اور یہ آگیا امین حفیظ کا پسندیدہ سموسا چونکہ افتاری میں اگر سموسا دھئی بھلے فروڈ چارٹنا ہو تو افتاری کا مزہ ہی نہیں آتا آئے 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 اور یہ آگئی ہے کچوری کمے والی اور اس کے ساتھ آگے کیا ہے یہ افتاری کے سمان کی آخری ڈیش ہے کیا ہے میں ابھی سسپنس ختم کرتا ہوں یہ دیکھیں آئے 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 یہ ہے دودھ جلیبی اوئے آئے آئے سیانے کہتے ہیں کہ جب کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے دودھ میں جلیبی ڈال کے دودھ جلیبی کھائی جائے آئے 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 یہاں پر مختلف اقسام کے رنگوں نور سے بھرے ہوئے یہاں سیلڈ موجود ہیں اور یہ دیکھیں کوئی سیلڈ کی ایک نہیں دو نہیں یہاں درجنوں ورائیٹیز ہیں اور ان سب کچھ میں آپ یہ دیکھیں آپ کو ہر ایک میں کلرز نظر آئیں گے ذائقہ کیا ہے یہ میں افتاری کے وقت آپ کو بتاؤں گا کہتے ہیں کہ وہ فکرہ سب سے مزے کا ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ روٹی کھل گئی ہے اب روٹی تو ابھی نہیں کھلی لیکن روٹی میں یہاں پر کیا کیا کچھ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر دو اقسام کے سوپ رکھے گئے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں شوارما بھی ہے اتنا پیارا شوارما کاٹ کے رکھا ہے میرا تو جی چاہ رہا ہے ابھی لیکن ابھی روز ہے ابھی نہیں میں کھا سکتا لیکن ابھی میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کہ شوارما بھی کتنا کلاسیکل قسم کا ہے کھانے میں کیا کیا ڈشیں یہاں پر موجود ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ انہوں نے مختلف اقسام کی ویجیٹیبلز یہاں پر رکھی ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں موٹا نہ ہو جاؤں تو اس کے لیے یہ بوائل ویجیٹیبل بھی موجود ہیں یہ دیکھیں کیا ہے یہ یہ پاستہ ہے اور یہ کیا ہے یہ پیف کے کوئی انہوں نے ڈش بنائی ہے لیکن ظاہر ہے برا ہوتل ہے ان کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں کھانا تو وہی ہوتا ہے مگر ان کی پریزنٹیشن بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں جی یہ نان ہے اور یہ کیا ہے سی کباب مطلب بار بی کیوں اور اس کے آگے کیا ہے یہ چکن تکا بوٹی ہے اور اس کے بعد چپلی کباب اور یہاں پر دیکھتے ہیں کیا کیا کچھ کھابوں میں ہیں ہائے 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 یہ تو کھابوں سے پہلے اولا قسم کا یہ دیکھیں خجور آگئی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی اولا قسم کی خجور ہے اور یہ سپر قسم کا کعوہ ساتھ ہائے 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 اس کعوے سے نسبت رکھنے والا یہ پیالہ بھی امین عفیظ اب یہ جب روزہ کھلے گا تو میں اس سے روزہ کھلوں گا آگے کیا کیا کچھ ہے جی میں بکھائیں ذرا ہائے 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 یہ بریانی ہے اس کے اوپر پیاز کا ترکہ لگایا گیا ہے یہ کیا جی یہ چکن اچاری ڈیش ہے بڑی آبا قسم کی یار کہ مٹن کی ڈیش ہی نہیں ہے یہ بھی دیکھ ہائے 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 مٹن کی ڈیش آگی ہے مٹن پالک ہے اور مٹن بھی چامپ بھی چامپ ہے اور اس کے بعد ہے مٹن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے بطی دندہ ہیچوں خیر دی گھلک کڑنی چاہیے دیئے کسی والے بھی پوری ہو جاندی ہے میں ہونے ہی سوچے آپ کہ اینئے ڈیشیں دھائیں ہیں مٹن دی ڈیشتے ہیں ہی کوئی نہیں تو مٹن کی دو ڈیشیں آگی ہیں مٹن پالک اور مٹن کورما مٹن پالک ازانی مغرب ہوا چاہتی ہے اب میں روزہ افتار کرنے لگا ہوں خجور سے سر بتائیے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ گفت جیت کے دیکھیں جی ایک تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج میں نے بری لگزری جگہ پہ بہت عالی شان مقام پر میں نے افتار کیا ہے اور اس افتاری کے بعد قرآندازی میں امین افیض صاحب کا انعام نکلا ہے اور یہ میرا خیال ہے آپ نے مجھے کوئی سوٹ وغیرہ دے دیا ہے یہ دیکھیں جی انعام جو بھی ہو انعام انعام ہوتا ہے بہت شکریہ جی میں آپ کا برا مشکور ہوں نام تو قرآندازی میں نکلا ہے لیکن میں آپ کی ہوتل انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرا نام نکلا اور مجھے انعام دیا آج کا جو سب سے برا انعام قرآندازی کے لئے نکلایا ہے وہ ابو دبی کا واپسی یعنی ریٹرن ٹکٹ آپ جا بھی سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں یہ اتحاد ائرلائن کی جانب سے یہ ہے جس خوشنصیب کا نام نکلا ہے اس کا نام آپ بتائیے گا جی صدقیہ عمران صدقیہ عمران صدقیہ عمران آپ کو جہاز کا ریٹرن ٹکٹ ملا ہے اتحاد ائرلائن کی جانب سے وہ دیکھتے ہیں جی کون خوشنصیب ہے آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اچھا یہ بتائیے گا آپ کو اپنے خوشنصیب ہیں آپ کو ابو دبی کا آنے جانے کا ٹکٹ ملا ہے آپ کیا کریں گی السلام علیکم سب کو رمزان مبارک اور بہت خوشی ہوڑی آنے اسپیکٹری لیں مجھے تو امیدی نہیں اور انشاءاللہ جائیں گے کس کے ساتھ جائیں گے ظاہر اپنے حسمن کے ساتھ ماشاءاللہ آپ ساتھ تشریف لائیں جی آپ کو یہ انام ملا ہے تو یہ نام آپ نے قرآندازی کی پرچی پہ اپنا کی بجائے اپنی بیگم کا لکھا یہ آپ اپنا لکھنا چاہ رہے تھے یہ بیگم کا شیئی سو لکی فر می درس وی ایوییی سو لکھر 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 تو آپ نے بیگم کا نام لکھا جی تو بیگم تو پھر خوشنصیب ہوئی نا تو دسکور پاکستان آپ کو پتا ہے برے پاوزیٹیو سیر کرواتا ہے آپ کیا کہیں گے بلکل میں نے آپ کا کافی دفعہ پروگرام دیکھا ہے آپ کا بھی دیکھا ہے وہ ایک بائک والے انکل ہے ان کا دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی اچھا پروگرام ہے آپ کا پاکستان میں ماشاءاللہ کافی سیر کیا اسی کی بدولت میں نے فیری میڈو کا کافی وزر کر لیا ہے تو بچوں کو تیار کرتا ہوں روزانہ ان کو دکھا کے بیٹا یہ hike کرنے چاہنا ہے تو صبح مورننگ میں اٹھنا ہے پہلے سوڑا سوڑ کو تیار کر رہے ہیں مطلب ڈسکور پاکستان جو سیر کرواتے ہیں اس کی روشری میں پھر آپ اپنا پلان کرتے ہیں ملکل ایسے ہی کرتے ہیں آج کی اس پروکار تقریب میں جس بیٹی نے میز بانی کا کردار ادا کیا اور بہت اچھے طریقے سے سارے فنکشن کو آرگنائز کیا اور قرآن داغی میں بھی خاص طور پر حصہ لیا اور ہواہی جہاز کا ریٹرن ٹگٹ بھی خوش نسیب میں تقسیم کیا آپ کی بہت زبردست سروسید ہے چھوٹی ایسا انام ہے ہم آپ کو دینا چاہیں گے یہ کرشی کی جانب سے جامع شریع کا تحفہ ہے یہ آپ کے ساتھ جائے گا تو اس تحفہ کے مناسبت سے کیا کہیں گے آپ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کیونکہ روز میں تقسیم کرتی ہوں پر خود مجھے نہیں ملتا تو یہ it's a first one واہ مطلب تحفہ تقسیم کرنے والی کو آج اللہ تعالیٰ نے خود تحفہ دے دی ہے زبادہ بہت خوشید thank you so much